اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ کو مریخ پر جانے اور مستقن طور پر وحا رہنے میں دلچسپی ہے؟ مریخ کا سپر کسی صحیحت افسر مقام کے سپر کی طرح ہرگز پر لطب نہیں ہے آپ کو بہت سے اور مختلف قسم کے خطرات مول لینے ہوں گے اور اپنی جان کو خطر میں ڈالنا ہوگا کیونکہ زمین سے بہت مماسلت رکھنے کے باوجود یہ سیارہ ترحقیقت ایک بہت بڑا ویرانہ ہے مریخ پر پہنچنا زہرہ کے بعد سب سے زیادہ کیفائیت شعار ہوگا یہاں پہنچنے کے لئے زہرہ کے بعد تھی کیمیت پکائی کے لحاظ سے سب سے کم توانائی استعمال کے باوجود اثر حاضر کے جدید کیمیائی اندن سے چلنے والا خالائی جہاز بھی یہاں تک کہ سپر میں چیتہ سات ماہ کا عرصہ لے گا مریخ کی انسانی مہم کے دوران پیش آنے والے دوسری مشکلات بھی بیان کی جا چکی ہے انسانوں نے طویل عرصے سے مریخ کی تلاش اور نوعبادیات کے بارے میں تصور کیا ہے یہ خواب اب حقیقت بن سکتا ہے ناسا نے دوزار تیس تک سرخ سیارے پر خلابازوں کو بیجنے کا منصوبہ بنایا ہے زمین اور مریخ کے درمیان موجود چھونٹس ملین مین خلا میں لوگوں کو منتقل کرنا سب سے بڑے چلنجوں میں سے ایک ہے لیکن پہنچنے پر انسانوں کو مریخ جو کی ایک ویران کنڈا اور غیر مہمان نواز چٹان جیسا ہے اس پر زندگی پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی ریکاؤٹوں کو اگل کرنا پڑے گا پانی مریخ پر انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن سرخ سیارے میں پانی نہیں ہے انیس سو ستر کی دہائی کے شواہد دوسری صورت میں کہتے ہیں جب میرینر نائن اور وائیکنگ خلائی تحقیقات نے پہلی بار مریخ کی تصاویر زمین پر بیجی تو وہاں پانی کے آثار نظر آئے اٹلی میں نیشنل انسٹیٹوٹ پور ایسٹروپیزکس کے محققین سے کچھ تازت ترین اشارے ملے ہیں دو ہزار اٹارہ میں انہوں نے سائنس جنرل میں ایک متعلقہ شارع کروایا جس میں بتایا گیا تھا کہ انہیں مریخ کے جنوبی ختم سے تقریباً ایک میل نیچے اور تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر ایک جین ملی ہے اسی سال یوئیس ڈیولوجیکل سروے کے سائنسدان نے کہا کہ انہیں مریخ پر آٹھ ایسے علاقے ملے ہیں جہاں کٹاؤنے سیارے کی سطح سے ایک سے سو میٹر نیچے برب کے زخائر کے بڑے کروس سیکشنز کو بینقاب کیا تھا امریکی جیوپیزکل یونین کی رپورٹ کے مطابق ایک سال بعد ناسا کے مارس ریکونیسنس آربیٹر کی ڈیٹا کا تجربہ کرنے والے سائنسدانوں نے کہا کہ انہوں نے مریخ کے شمال خطب کی نیچے ایک میل کے پاسلے پر برک اور ریت کی تہہو کو دیکھا مریخ کی مٹی میں بند پانی کو نکالنے کی تکنالی یہ ابھی تک موجود نہیں ہے لیکن ناسا اپنے مارس آئیس چیلنج کے زیادہ کو کر کرنے کی امید رکھتا ہے امریکہ میں ہر سال انجینئرنگ طلبہ کے لیے مارس کے پروجیکٹ پر مقابلہ ہوتا ہے دس پائنلسٹوں کو ورجینیا کے لینگوڈ ریسرچ سنٹر میں مقابلہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے جہاں مریخ کی زیلی سطح کے برب سے پانی حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے اپنے نمونے اور پروجیکٹس دکھاتے ہیں ویسٹ ورجین آئیونیورسٹی کے ایک ٹیم نے اپنے پروٹوٹائپ روبورٹ کے لیے 2019 کا مقابلہ جیتا جسے ماؤنٹینر آئیس ڈریلنگ آٹومیٹڈ سسٹم 3 کہا جاتا ہے جو مختلف قسم کی چٹانی اور بربی لیتہوں کی شناخت نقشہ بنانے اور ڈریل کرنے اور پھر برب کے بلاگ سے پانی نکالنے کے قابل تھا ناسا نے خلا میں استعمال کے لیے کانکنمی کی تکنالوجیز کے منصوبوں کو آگے بنانے کے لیے اسٹریلیا کی خلای ایجنسی کے ساتھ شراکرداری قائم کی ہے اور جولائی 2019 میں ناسا نے سنٹرل پروڑیڈا یونیورسٹی اور ہنی بھی روبورٹکس کے ساتھ مل کر ایک پروٹوٹائپ خلائی جہاز دکھایا جس کا سائز ایک مایکرو ویو اون کے برابر ہے جس کا نام وائن یعنی the world is not enough ہے اسے کسی سیارچے یا اسٹرائیڈ پر کانکنی کرنے مٹی سے پانے نکالنے اور اپنے اگلے کانکنی کے حدد تک خود کو آگے بڑھانے کے لیے باپ پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس ٹکنالوجیز کو مریخ کی تلاش دلے پانے کی کٹائی کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے ایک سیارے کو انسانی زندگی کو سہارا دینے کے لیے درکار سب سے اہم سی پاتھ میں سے ایک ایٹماسپیر ہوتا ہے بدخسمتی سے ایک بہت ہی پتلہ گیسی غلاق مریخ سے چمتا ہوا ہے اور یہ تمام کا تمام انسانی نکتہ نگاہ سے غلط گیسو سے بنا ہے ناسا کے مطابق ہمارے پروسی سرخ سیارے کا ماحول زیادہ تر کاربن ڈائی ایکسائٹ پر مشتمل ہے زمین پر ایک پرسن سے کم کے مقابلے میں نائنٹی پائی پائنٹ تری پرسن بمشکل کچھ مقدار میں ایکسیجن ہے زمین پر اکس پرسن کے مقابلے میں زیرو پائنٹ تیرہ پرسن جس کی انسانوں کو سانس لینے کی ضرورت ہے ماز بہت کم نائنٹ روجن پر مشتمل ہے زمین پر اٹھتر پرسن کے مقابلے میں دو پوائنٹ سیون پرسن جس کی پودوں کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے ہوا کی باری فراہمک کے بغیر مریخ پر زندگی ناممکن ہے مزید یہ کہ مریخ پر کرہ ہوائی کا دباؤ کافی کم ہے زمین کے ایک ازار تیرہ پوائنٹ دو پانچ ملی بار کے مقابلے میں صرف چیر پوائنٹ ایک ملی بار پرشر زمین پر زندگی کے لئے دباؤ اہم ہے اس کے بغیر انسان کی جسم کے اندر پن سے ہوا کے چوچے چوٹے فاکٹس پیل جائیں گے انسٹیٹوٹ آف پیسز کے مطابق اس طرح کان کے اندرونی پردے کم دباؤ سے پڑ جائیں گے اور جسم میں پانی اُبل پڑے گا خلاباز خلا میں زندہ رہنے کے لئے پرشرائے سوٹ پہنتے ہیں اور انہیں ان کو مریخ پر بھی پہننا لازمی ہوگا یا ان کو دباؤ والی رہاش گاہوں میں رہنا ہوگا سورج سے کسی بھی گرمی کو خلا میں مناقص ہو کر واپس بھی جانے دیتا ہے ناسا کے مطابق مریخ کا درجہ حرارات بہت سرد ہے جو کہ منپی دو سو پچیس سی ڈگری فارم ہائٹ تک گر جاتا ہے لوگوں نے مریخ پر ایک کررہاوائی کی انجینئرنگ کی تجویز پیش کی ہے جو ضروری گیسے پیدا کرے گی اور سیارے کو گرم کرے گی اس طرح ایک نام نہاد تیرا فارمین میں گرین ہاؤس گیسوں کو متحرک کرنا شامل ہے بشمول کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی کے بخارات جو پہلے ہی کروائی عرض پر ہوا میں اٹھنے کے لیے موجود ہیں لیکن نیچر پیزیکس میں دو دارہ تارہ کے ایک مطالعہ سے پتا چلا ہے کہ سیارے میں یہ اناثر اتنے نہیں ہے کہ وہ ایسی پیزا پیدا کر سکے جو مریخ پر انسانی زندگی کو برقرار رکھ سکے پلحال وہاں پر سپر کرنے والے خلابازوں کو اپنے ساتھ زندگی مدد کرنے والے تمام نظام لانے کی ضرورت ہوگی نقصان دیکھ تابکاری جو ستاروں سے نکل رہی ہوتی ہے وہ تمام کائنات میں پھیل جاتی ہے ہمارا سورج اور دیگر ستارے بنیاری طور پر پیوجن ریاکٹر ہے جو ایکس رے اور الٹرا وائلٹ تابکاری سمیت برقی مخناطیسی توانائی کی وہاں پر مختار میں اضافہ کرتا ہے سورج کے ساتھ دیگر انتہائی توانائی رکھنے والے اشیاء کوزارز کے کشاؤ کے سنٹرز زیادہ توانائی والے پروٹان اور پارٹیکلز خارج کرتے ہیں جو تابکاری کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں کسی شخص کے مرکزی احسابی نظام کو بری طرح متاثر کرتے ہیں کینسر کے لئے زندگی برقی خطرے کو بڑھاتے ہیں اور جسم کے دیگر انہیتاتی بیماریوں کا سبب بنتا ہے ہمارا سیارہ یعنی زمین اس قسم کے ریڈییشن کے لیے ایک مضبوط میگنیٹک پیل بناتا ہے جسے میگنیٹسپیر کہا جاتا ہے اور زیادہ تر الیکٹرک چارج پارٹیکل کو واپس خلا میں موڑ دیتا ہے کوئی بھی آوارہ تابکاری کی لہرے ہمارے سیارے کے موٹی پیزا سے جذب ہو جاتی ہے لیکن اس حفاظتی بلبلے سے باہر جو خلاباز جاتے وہ خطرے میں آ جاتے ہیں یورپی خلا ایجنسی ایس ای کی رپورٹ کے مطابق مریخ کے مشن پر وہ زمین کے مقابلے میں ست سو گنہ زیادہ تابکاری کی خوراک حاصل کر سکتے ہیں یورپین ایجنسی ایسی ٹکنالریز بنانے کے لیے زمین پر اردامات کر رہی ہے جو تابکاری کی اس بوچارڈ کو کم کر دی ہے وہ پارٹیکل ایکسلوریٹر لیبارٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ آئندہ اورینٹیس لانچ پر تابکاری کی اس سنسر بیجنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے پھر ان اقوان خلائی اسٹیشن پر موجود خلاباز نے حال ہی میں ایک تجربہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ وہ مایکرو گریوٹی میں سمنٹ کو کامیابی کے ساتھ ملا سکتے ہیں پھلکی یاد جریدہ کے ایک شاہ شدہ رپورٹ میں اس تجربوں کو بتایا گیا ہے کیا لیے کہ ایک دن لوگ مریخ کی مٹی کو کنکرینٹ سے رہنے کے قابل دانچ کی تعمیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک مضبوط حباظتی موعد جو زمین پر پہلے سے جیسے جوہری تنصیبات پر استعمال ہوتا ہے تاکہ مریخ پر لوگوں کو تابکاری سے بچائے جا سکے مستقبل کے مریخ کی تلاش کے مشن سائنسدان اور خلابازوں کو ایک جیسے مسائل کے ساتھ پیش کریں گے جو انسانی بقا کو چیلنج کریں گے پانی تک رسائی اکسیجن کی کمی والے استنڈ سیارے سے نمٹنا اور تابکاری کی خطرناک سطح سے نمٹنا سب سے بڑی ریکاوٹوں میں سے ایک ہے لیکن جیسے جیسے انسان مریخ پر نظر رکھ کر چاند کی طرف کامزن رہتا ہے وہ اپنا نہ سیکھیں گے جیسے کہ ان کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے اور اگلے اپ اپ پر انہیں درپیش مسائل کے نئی حل تلاش کریں گے زمین کے قرحوائی کا بڑا حصہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ اٹکتر پرسنڈ نائٹروجن اور اکسیجن پر مشتمل ہے جبکہ مریخ کی پیزا پچندنے پرسنڈ کاربنڈائی اکسائیڈ پر مشتمل ہے یہ پودو کے لیے تو بہت اچھا ہے جو اکسیجن پیدا کرنے کے لیے سورج کی روشنی میں پوٹوسنٹسز یا زیادی تعلیق کے لیے کاربنڈائی اکسائیڈ جذب کرتے ہیں تاہم انسانوں کو سانس لینے اور ہمارے خویوں کو توانائی پراہم کرنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے مریخی ماحول میں کاربنڈائی اکسائیڈ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور اسے اکسیجن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ پودے یہاں زمین پر پوٹوسنٹسز کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اگر ہم ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے مریخ پر درخت لگانے پر غور کریں تو اسے سانس لینے کے قابل بنانے میں وقت لگتا ہے اور کافی ٹائم کے بعد وہ سانس لینے کے قابل اکسیجن پیدا کرنے لائق ہوگا ستہی سمندر پر زمین پر قرحوائی کا دباؤ 14.69 سائی ہے جبکہ مریخ پر اوسط دباؤ 0.087 سائی ہے اس انتہائی کم ہوائی دباؤ میں انسان یقینی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا رہائشی کورٹر میں داخل ہونے اور نکلنے کے لیے ہوای لاکھڑ ماحول سے اس کو گزرنا پڑے گا تاکہ اندر کا مناسب ماحول بلقرار رکھا جا سکے انہیں ہمیشہ دباؤ والے ماحول میں اپنا وقت گزارنا پڑے گا یعنی کلی ہوا میں اس وقت تک کوئی مریخ کا رہائشی بغیر حفاظتی سوٹ پہنے پھر نہیں سکتا جب تک کس ہوایے میں اتنی گیسے منتقل ہو جائے کہ وہ زمینی حساب کے مطابق نہ ہو جائے مریخ پر کشش سقل عام طور پر زمین کے مقابلے میں صرف اٹھتیس پیسد ہے اگر آپ کا وزن زمین پر ایک سو ستر پاؤنڈ ہے تو آپ مریخ پر پینسار پاؤنڈ ہوں گے کشش سقل اجسام کی ماسز کے درمیان کشش کا نتیجہ ہے جی چیز کی ماس جتنی بڑی ہوگی اس کی کشش سقل یعنی گریوٹی اتنے ہی مضبوط اور طاقتور ہوگی چونکہ مریخ زمین سے چھوٹا ہے اس لئے اس کی کشش سقل یعنی گریوٹی کمزور ہے آپ نے نیل آرمسٹرانگ اور برز ایلڈرین کی بیس جولائی انیسی انتر کو چاند پر چہل قدمی کی ویڈیوز دیکھی ہوگی ان کے چاند پر پڑھنے والے قدم عجیب سے تھے کیونکہ ان کا ہر قدم کشش سقل کی وجہ سے ایک لمحے کے لئے زمین کے اوپر منلاتا تھا لیکن مریخ پر چلتے وقت ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمارے چاند سے بہت بڑا ہے اس کے باوجود یہ اب بھی اس مضبوط قدم سے بہت مختلف ہوگا جو ہم میں سے ہر ایک اپنے بچپنے میں ایک چھوٹے بچے کی حصصے قدم رکھتے ہوئے اٹھایا ہوگا چونکہ مریخ سورج سے تقریباً ایک سو بیالیس میلین میل دور ہے اس لئے یہ زمین سے زیادہ تندہ ہے جو سورج سے صرف چورن میں پوائن پور سیون میلین میل دور ہے مریخ کا اوسط درجہ حلالہ 25 پانہائٹ ہے یہ انسانوں کے لئے انتہائی سردی ہے تاہم جب آپ غور کریں کہ زہرہ 867 پانہائٹ جتنی گرم ہو جاتی ہے اور نیچون مائنس 328 پانہائٹ جتنی سرد ہو جاتی ہے مریخ ایک خوشگوار اور قابل برداشت سرد مقام کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس ابھی بھی مریخ کی ارتقائی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا ہے اور جب ہم مریخ کو آباد کریں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ کم از کم ایک بار گلوبل کوننگ سے اپنی قدرشت حسن میں گزرا ہے اسے اس حالت میں لانا ہوگا جسے اب ہے اس طرح یہ بلکل انسانی آبادی کے رہنے کے لائق ہو جائے گا اور انسانیت کا دوسرا گرد رہلائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی ہو تو مجھے سبسکرائب کیلئے گا تینکیو پروانچ